نیپال کے سیکیورٹی چیف بھوپندر سنگھ کو یہ اطلاع اس کے خصوصی نمبر پر ملی تھی یہ نمبر بہت کم لوگوں کے علم میں تھا اور یہاں آنے والی ہر کال فورن ٹریس ہو جائے کرتی فون کرنے والی آواز اجنبی ہونے کے سبب وہ چونکا اور دوسری ہی لمحے اس نے ایک پش بٹن دبا دیا جس کا مطلب تھا کہ اس کال کی لوکیشن معلوم کی جائے اس کام پر معمور عملے نے بہت پھرتی دکھائی تھی اور بمشکل ڈیڑھ منٹ بعد اس کے سامنے ایک آغاز پر سوال کا جواب موجود تھا لیکن تب تک کال کرنے والا فون رکھ چکا تھا بھوپندر سنگھ نے فون لوکیشن دیکھ کر قدر پریشانی سے کہا او مائی گاڈ یہ کال کھٹمنڈو کے ایک سرکاری دفتر سے کی گئی تھی جس کا دور دور تک بھوپندر سنگھ سے کوئی واسطہ نہیں تھا اس نے اپنے سامنے کھڑے مستعد انٹیلیجنس آفیسر کو حکم دیا چیک کرو انسپیکٹر بولا یس سر اس نے دونوں ایڈیاں بجا کر اطاعت کی اور وہاں سے چلا گیا بھوپندر سنگھ ایک مرتبہ پھر سوچ میں پڑ گیا کہ اس کا فوری رد عمل کیا ہونا چاہیے کال کرنے والے نے اس اہم اور خصوصی نمبر پر اطلاع دی تھی کہ بھارتی انٹیلیجنس کے دو اہم آفیسر کھٹمنڈو کے پوش ایڈیا میں موجود سمنتھا نام کی لڑکی کے اپارٹمنٹ پر طبی امداد کے منتظر ہیں اگر مزید تاخیر کی گئی تو ان میں سے ایک تو ضرور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور یہ قتل بھارتی حکومت نیپالی حکومت کے سر مندے گی کال کرنے والا اور اسے وصول کرنے والا دونوں اس بات سے آگاہ تھے کہ یہ اطلاع کسی عام نیپالی پولیس آفیسر کی بجائے سیکیورٹی چیف بھوپندر سنگھ ہی کو کیوں دی گئی ہے اس کی وجہ تھی بھوپندر سنگھ کا بھارتی انٹیلیجنس کا نیپال میں روز بروز بڑھتی بیجا مداخلت پر احتجاج بھوپندر سنگھ نے دو مرتبہ استیفات دینے کی کوشش کی تھی کیونکہ اس کی اپنی وزارت خارچہ اور وزارت داخلہ دونوں سے سخت چپ قلش چل رہی تھی جنہوں نے بھارتیوں کو اتنا فری ہینڈ دیا ہوا تھا کہ بھوپندر سنگھ کے نزدیک انڈین مداخلت کی وجہ سے نیپال کا اقتدار آلہ بھی خطرے میں پڑھنے لگا تھا کٹمنڈو ائرپورٹ سے جہاز اغوا ہونے کے بعد سے تو جیسے بھارتیوں کے لیے بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا انہوں نے نیپال کی حکومت پر باقاعدہ چڑھائی کر دی تھی اور یہ تاثر دینے کی بھرپور کوشش کی تھی کہ ان کی نالائقی یا پھر ان کے کسی اہلکار کی پاکستانی انٹیلیجنس کے ساتھ ملی بھگت کے بغیر جہاز کا اغوا ممکن نہیں تھا نیپال کی کمزور حکومت کے لیے جہاز اغوا ہونے کے بعد بین الاقوامی سطح پر ہونے والے پروپیگنڈے کے بعد خود کو بھارت کے اس سفارتی وار سے بچانا ممکن بھی نہیں رہا تھا وہ خاموشی سے بھارتی خواہشات کے سامنے سر جھکاتے چلے گئے بسورت دیگر نیپال کے شمال میں موجود پہاڑی سلسلے میں چھپے ماہو باغیوں کی طرف سے مضاحمت شدت اختیار کر جاتی اور وہ حکومت کے لیے لا ینحل مسائل کھڑے کر دیا کرتے تھے ماضی کا تجربہ اس بات کا شاہد تھا کہ جب کبھی بھارتی حکومت کی خواہش کے احترام میں نیپالی سرکار نے پسو پیش کی فوراں ماہو باغیوں کی سرگرمیاں بڑھ جایا کرتی اور بے گناہ شہریوں کے خون کی ندیاں بہنے لگتی جہاز اغوا کرنے والے اپنے ساتھیوں کو چھڑانے میں تو کامجاب ہو گئے تھے لیکن انہوں نے نیپالی حکومت کے لیے ایک مستقل درد سر کھڑا کر دیا تھا جس کے بعد سے بھارت کا باقاعدہ ایک انٹیلیجنس سب ہیڈکوارٹر نیپال میں کوارڈینیشن کے کام پر کھل گیا تھا موپندر سنگھ کے لیے زیادہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ کھٹمنٹو سے سری لنکا کی ائرلائن کا جہاز ہائی جیک ہونے کے بعد آخر بھارت کا ردعمل ماضی جیسا کیوں نہیں اس کے تمام ذرائع نے یہ بات مکمل تحقیق و تفتیش کے بعد حکومت تک پہنچا دی تھی کہ سری لنکا ائرلائن کے اغوا کا کارنامہ کسی اور نے نہیں بلکہ رو نے انجام دیا ہے اور یہ اس لیے ممکن ہوا کہ کوارڈینیشن کی آڑ میں بھارتی ایجنٹ نیپال میں دن تناتے پھر رہے ہیں لیکن حسب سابق حکومت کی طرف سے خاموشی اختیار کر لی گئی تھی اگر کسی سطح پر بھارت نے حکومت سے احتجاج کیا تھا تو بھپندر سنگھ کو اس بات کا علم نہیں ہو سکا تھا البتہ اسے مطمئن کرنے کے لیے کہہ دیا گیا تھا کہ حکومت نے اپنے چینل سے احتجاج ریکارڈ کروا دیا ہے اور بھارتی حکومت نے اپنے طور پر تحقیقات کا وعدہ بھی کر لیا ہے بھپندر سنگھ جانتا تھا کہ یہ سب اسے تسلی دینے کے لیے کیا جا رہا ہے اس دنیا میں جہاں صرف اور صرف طاقت دھونس اور دھاندلی گاراج چلتا ہو وہاں ایک کمزور ہمسائے کی حیثیت ہی کیا ہے اچانک ہی اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا ممکن ہے یہ اطلاع جو اسے دی گئی ہے اس کے کسی کام آ سکے گی یہ بات تو وہ جانتا تھا کہ اس کے اور حکومت کے تعلقات کا علم عالی سرکاری ملازمین کے ایک خاص حلقے کو ہے اور نیپال کے سرکاری حلقوں میں بھارتی مداخلت سے متعلق عموماً اسی طرح کے جذبات پائے جاتے تھے جیسے جذبات بھوپندر سنگھ رکھتا تھا چونکہ اس کا تعلق شاہی خانوادے سے تھا اس لیے وہ کھل کر اپنے حلقہ احباب میں بھارت کے خلاف جذبات کا اظہار کر دیا کرتا تھا باقی لوگوں کے لیے ایسا ممکن نہیں تھا کیونکہ نیپال کے سرکاری حلقوں تک بھارتی انٹیلیجنس کو رسائی حاصل تھی اور وہ یہاں موجود اپنے مخالفین پر کڑی نظر رکھتے تھے عموماً ان کے لیے مسائل کھڑے کر دیا کرتے تھے ماضی میں ایسی مثالیں بھی سامنے آئی تھیں جب رو کی طرف سے اپنے مخالفین کو خاموشی سے ٹھکانے لگا دیا گیا یا پھر انہیں سرکاری ملازمت سے رخصت مل گئی بھوپندر سنگھ نے فوراں اپنے ڈپٹی کو طلب کر کے جو یہاں اس کا اعتماد والا سب سے اہم آفیسر تھا صورتحال سے آگاہ کیا اور اگلے ہی لمحے نیپالی انٹیلیجنس کے افسران فون پر بتائی گئی جگہ کی طرف روانہ ہو گئے بھوپندر سنگھ نے اس جگہ کا نوٹس نہ لیا جہاں سے اسے فون کیا گیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ فون کرنے والے نے جانبوچ کر یہ نمبر استعمال کیا ہے جبکہ اس کا تعلق اس محکمے سے نہیں ہو سکتا شاید وہ جانتا تھا کہ یہ کال ٹریس ہو جائے گی اور وہ کسی بے گناہ کو مصیبت میں ڈالنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا البتہ بھوپندر سنگھ کی ہدایت پر اپنے اس ہمدرد اور اتنی اہم جانکاری رکھنے والے کی تلاش کا خفیہ آپریشن جاری رکھنے کی ہدایت کر دی گئی تھی اشوک اور اس کے ساتھی کی بے ہوشی طویل ہونے میں ان کے جسم پر لگنے والی مخصوص ضربات کے علاوہ اس رومال نے بھی اہم کردار ادا کیا تھا جو حملہ آور نے جاتے ہوئے ان دونوں کو سنگھایا تھا کتنی دیر وہ بے ہوش رہے اس کا اندازہ انہیں نہیں ہوا تھا کیونکہ دونوں کو ایک دوسرے سے بمشکل ایک دو منٹ کے وقفے سے ہوش آ گیا تھا اور اب وہ بدقت تمام اپنی جگہ سے اٹھ کر سامنے سوفے تک پہنچے اور وہاں بیٹھنے کے قابل ہوئے تھے دونوں نے ہوش میں آتے ہی سمن تھا اور حملہ آوروں کو گالیاں دینی شروع کرتی تھی لیکن ابھی ان کے جسم ان کے دماغی احکامات کی مکمل تابداری کے لائق نہیں ہوئے تھے خدا جانے حملہ آور نے ایسی کون سی گیس سنگھا دی تھی کہ دونوں کو اپنے آساب تڑختے محسوس ہو رہے تھے سمنتہ اور حملہ آور کو مغلزات بکتے اشوک کو یادہ گیا کہ یہ بہرحال بھارت کے علاوہ دوسرا دیش ہے جہاں سے اس کی گرفتاری اس کے کیریئر کے لیے کوئی مسئلہ بھی کھڑا کر سکتی ہے اس کے موز سے بمشکل نکل پایا نکلو جب اچانک دروازہ کھٹ کھٹانے کی آواز نے دونوں کو چونکا دیا گھبرائی ہوئی نظروں سے دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور چاہا کہ اٹھ کر کھڑکی کے راستے چھلانگ مار کر بھاگ جائیں لیکن ان کے جسم ابھی تک مکمل نقل و حرکت کے قابل ہی کہاں ہوئے تھے اشوک نے اپنے مو پر انگلی رکھ کر اپنے ساتھی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا جو ہوش میں آنے کے بعد سے دل ہی دل میں اشوک کو مسلسل گالیاں دے رہا تھا جو اسے یہاں سمنتھا کے ساتھ گلچھرے اڑانے کے بعد ٹھکانے لگانے کا مشن لے کر آیا تھا لیکن جس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ سمنتھا کے اپارٹمنٹ پر مزاحمت بھی ہو سکتی ہے اشوک کے ساتھی کا خیال تھا کہ اگر پہلے سے یہ بات اس کے علم میں ہوتی تو وہ حملہ آوروں سے نمٹ سکتے تھے جبکہ اشوک اسے یہاں میدان بلکل خالی ہونے کا تاثر دے کر لائے تھا جبکہ صورتحال اس کے بلکل برقس پیش آئی وہ اپنے دلی جذبات کا اظہار اس لیے اونچی آواز میں نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی حیثیت اشوک کے ایک تنخواہدار ایجنٹس سے زیادہ نہیں تھی اور وہ بھارت نہیں بلکہ نیپال کا شہری تھا دروازے پر ہونے والی دھما چوکڑی نے اس کے آسان خطا کر دیے تھے یہاں سے اس کی گرفتاری کے بعد نیپالی انٹیلیجنس کے ہاتھوں جو درگت بننے والی تھی اس کا تصور ہی بڑا جان لے وہا تھا دروازے پر آہٹ کے بمشکل ایک ڈیڑھ منٹ کے بعد دروازہ ٹوٹ کر اندر گر گیا اور دوسرے ہی لمحے پانچ سرکاری اہلکار ان کی طرف پسٹولیں تانے کھڑے تھے خصوصی طربت حاصل کرنے والے ان جوانوں نے اگلے ایک منٹ میں ان کے ہاتھ کمر کے بیچے باندھی آنکھوں پر کالی پٹیاں جڑھا دیں اور اب وہ دونوں کو دو الگ الگ جیپوں میں ڈال کر اپنے ہیڈکوارٹر کی طرف لے جا رہے تھے دونوں کے ہوش و حواس یہاں پہنچنے تک بحال ہو چکے تھے اشوک نے انہیں اپنا تعرف بھارتی ایمبیسی کے اہلکار کی حیثیت سے کرواتے ہوئے کچھ کہنے سے انکار کر دیا تھا اور مطالبہ کیا تھا کہ اس کا رابطہ فوراں اس کی ایمبیسی سے کروائے جائے نیپالی اہلکار پہلے سے تاؤ کھائے بیٹھے تھے انہوں نے اشوک کی خواہش کا احترام کرنے سے پہلے مار مار کر اس کا بھرکس نکال دیا اور جب بھارتی سفارتکار اسے وصول کرنے آئے تو اشوک کی شکل پہچاننے لائق نہیں رہی تھی اس کی ایک آنکھ مکمل اور ایک آدھی چہرے پر آنے والی سوجن کی وجہ سے بند ہو چکی تھی زبان لڑکڑا رہی تھی اور وہ اپنے قدموں پر چلنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا نیپالی پولیس چیف نے بتایا تھا کہ انہوں نے مخبر کی اطلاع پر اشوک کو ایک فلیٹس سے برامت کیا ہے جس کی مالکہ سمنتہ نامی کوئی لڑکی ہے جب نیپالی پولیس وہاں پہنچی تو لڑکی غائب تھی جبکہ اشوک بیبسی کی حالت میں وہاں انہیں جس حالت میں ملا انہوں نے ویسا ہی بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے پیش کر دیا نیپالی پولیس چیف نے ٹوٹی پھوٹی ہندی میں کہا ہم نے بہت کوسس کیا ہے کہ یہ صاحب دوکتر سے مل لے لیکن یہ صاحب دوکتر سے علاج کروانے کی بجائے آپ کو بلانے کا جد کرتا رہا اشوک اکان ابھی ٹھنگ سے بات سن سکتے تھے حالانکہ ایک نیپالی نے جب شدید نفرت سے اس کے دائیں گال پر زوردار گھوسا مارا تھا تو اسے اپنے دائیں گال کی سماعت ختم ہونے کا احساس ہوا تھا نیپالی پولیس چیف کے اس فقر نے اس کے دونوں کانوں میں پگھلتا ہوا سیسا انڈیل دیا اس کا جی چاہتا تھا کہ گلہ پھاڑ پھاڑ کر ان دونوں کو گالیاں دیں اس طرح اس کے خون کا عبال شاید کچھ کم پڑ جائے لیکن اس کے لیے زبان چلانا ابھی ممکن نہیں تھا اس کے ہونٹ اندر سے بری طرح پھڑ چکے تھے پانچ نیپالی پولیس والوں نے جو نجانے کب سے اس کے منتظر تھے اسے درندوں کی طرح مارا تھا پانچوں نے شدید احکامات کے تحت صرف ہاتھوں سے کام لیا تھا لیکن ان کے ہاتھ آہنی ہتھوڑوں کی طرح اس کے جسم پر برس رہے تھے ایک تو ان میں سے یقیناً مارشل آرٹس کے چیمپئن تھا جس نے صرف لاتوں سے اس کی دھنائی کی تھی اشک کو یقین تھا کہ اس کی دو پسلیاں کم از کم ضرور ٹوٹ چکی ہوں گی نیپالی پولیس والوں نے سفارت خانے سے آنے والے مہمانوں کو اپنی روایات اور بھارت کے ساتھ اپنی دوستی کی وجہ سے مکمل احترام اور پروٹوکول دیا تھا ان کی مدارت نہ نہ کرنے کے باوجود چائے اور دوسرے لوازمات سے کی تھی اور بڑے عدب و احترام سے انہیں رخصت بھی کیا تھا بھارتی سفارتکاروں نے ان سے ترخواست کی تھی کہ پریس کو اس واقعے کی اطلاع نہ دے کیونکہ یہ سفارتی میٹر ہے پولیس اہلکار جانتے تھے کہ جلد ہی یہ ہدایت انہیں حکومت کی طرف سے بھی مل جائے گی اس لیے انہوں نے بھارتی سفارتکاروں کی تسلی کروا دی تھی کہ یہ معاملہ ان تک ہی محدود رہے گا انہوں نے بھارتی مہمانوں اور مضروب اشوک کو بڑے احترام سے رخصت کیا اشوک کے لیے انہوں نے ایمبولنس اور ڈاکٹر منگوانے کی پیشکش کی تھی لیکن بھارتیوں نے بسد شکریہ اسے قبول نہ کیا وہ ایمبیسی میں موجود اپنے ڈاکٹر سے ہی اشوک کا علاج کروانا چاہتے تھے جس کی جسمانی کے ساتھ ساتھ اب ذہنی حالت بھی بگڑنے لگی تھی وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن غصے اور شدید زخمی ہونے کی وجہ سے اس کے موہ سے ڈھنکے الفاظ بھی نہیں نکل پا رہے تھے کچھ گالیاں البتہ ضرور اس کی زبان نے اگلی تھی لیکن ابھی تک بھارتی سفارتکاروں کو بھی یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ گالیاں وہ کسے دے رہا ہے اپنے اہلکار کی وصولی کی رسید دے کر شکریہ ادا کرنے کے بعد یہ قافلہ مضروب اشوک سمیت بھارتی ایمبیسی کی طرف روانہ ہو گیا اشوک کے ساتھی سے پولیس نے اب تک جو معلومات حاصل کی تھیں ان کے مطابق وہ روہ کے لیے بطور گینکسٹر کام کر رہا تھا اس کے ذمہ صرف اشوک کی طرف سے احکامات ملنے پر ٹارکیٹ کی ہڈی پسلی توڑنا یا پھر اسے قتل کرنا بھی شامل تھا سمنتھا کے گھر پنکے سے لٹکتی رسی کا مومہ اس نے بلاخر شام تک مار کھانے کے بعد حل کر دیا اور بتایا کہ اشوک کے حکم پر انہوں نے سمنتھا کو ایسے قتل کرنا تھا کہ بعد دیو نظر میں یہ خودکشی کا کیس دکھائی تھے ابھی تک اس نے کسی قتل کا اقرار نہیں کیا تھا لیکن اگلے روز جب اس کا چارج نیبالی انٹیلیجنس نے سنبھالا تو اس نے شام ہونے سے پہلے ماضی قریب کے تین قتل اور پاکستانی ایمیسی کے اہلکاروں پر دو حملوں کی ذمہ داری بھی قبول کر لی اس نے اپنے اقبالی بیان میں بتا دیا کہ یہ سب کچھ رو کے سٹیشن انچارج اشوک اور اس کے پہلے کے انچارج مسٹر پرکاش کے حکم پر کیا تھا نیبالی انٹیلیجنس چیف بھوپندر سنگھ کو ایک ایک لمحے کی رپورٹ دی جا رہی تھی یہ بات وہ جانتا تھا کہ اس کے ماں تحتوں نے سری لنکن جہاز کے اغوا کے بعد سے جن دو مشکوک لوگوں پر کڑی نظر رکھی تھی ان میں سے ایک ٹریول ایجنٹ شاہد میاں پرسرار حالات میں مارا جا چکا ہے جبکہ سمنتھا غائب ہے اور رو نے سمنتھا کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی دونوں حملہوروں سے سمنتھا کی جان کس نے بچائی؟ سمنتھا کہاں غائب ہو گئی؟ ان دونوں سوالات پر اس نے غور شروع کیا تو ان کا جواب بھی اسے جلدی ہی مل گیا بوپندر سنگھ بے اختیار مسکرا دیا بڑے سمارٹ لوگ ہیں رو والے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس نے اپنے سامنے بیٹھے اپنے ماں تحت سے کہا اور وہ دونوں قے کہا مار کر ہسنے لگے دونوں جانتے تھے کہ جلدی انہیں سمنتھا کے مسئلے پر بھی کوئی سرپرائز ملنے والا ہے لیکن دونوں کو اس بات کا علم تھا کہ سمنتھا کی جان بچانے والے نپالی انٹیلیجنس کے نادیدہ ہمدرد کوئی ایسا مسئلہ کھڑا نہیں کریں گے چون کے لیے پریشانی یا پشمانی کا باعث ہو وہ اس گندے اور گھناؤں نے کھیل کے ساتھ ساتھ نپالی حکومت کی مجبوریوں کو بھی اچھی طرح سمجھتے تھے اور ایک دوست ہونے کے ناتے نپال کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کریں گے وہ رات سمنتھا کی زندگی کا سب سے ڈراؤنا خواب تھی اگر یہ اچنبی جس نے اپنا نام حامد بتایا تھا اس کی مدد کو نہ آیا ہوتا تو آج صبح یا شاید دو تین روز بعد جب اس کے اپارٹمنٹ کا دروازہ توڑا جاتا تو اس کی بدبودار لاش برامت ہوتی اور یہ باورک کر لیا جاتا کہ اس نے خودکشی کی ہے اس کی لاش تو وصول کرنے والا بھی کوئی نہ ہوتا والدین تو کبکہ مر چکے تھے کوئی اس کا سگا بہن بھائی تھا نہیں جو دور پار کے رشتہ دار تھے انہیں سمنتھا سے کچھ لینا دینا نہیں تھا شاید ہی وہ کسی خاندانی تقریب میں شریک ہوتی تھی چرچ میں اس کا سوائے اہم مذہبی تقاریب کے کبھی جانا نہیں ہوا تھا اس کی زندگی تھی ہی کیا صبح سے شام تک بس کام ہی کام یا پھر کبھی کبھی رات گئے شراب نوشی اور اس سے آگے وہ کچھ سوچ نہیں سکتی تھی اسے اپنے آپ سے گھن آنے لگی تھی یہ احساس کے اشوک اور اس سے پہلے پرکاش اسے استعمال کرتے رہے ہیں اور وہ بھی انتہائی گھناؤنے مقاصد کے لیے اس کے لیے سوہان روح بنتا جا رہا تھا سری لنکن ائرلائن جہاز کے اغوا کا وہ خامخواہ خود کو ذمہ دار سمجھنے لگی تھی حالانکہ اس کا اس سے دور تک کا کوئی واسطہ نہیں تھا اگر اسے اس بات کا علم ہوتا یا اسے روہ بتا دیتی کہ وہ جہاز کے اغوا کی کسی کاروائی میں ملوث ہیں تو وہ اپنی جان پر کھیل کر نیپالی پولیس کو اس کی اطلاع کر دیتی وہ ایسی ہی تھی یہ احساس کبھی کبھی اسے ستانے لگتا تھا کہ وہ کسی غیر ملکی انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہی ہے لیکن اس کام کی نویت ایسی تھی جس پر اسے کوئی خاص پچتاوہ نہیں ہوتا تھا اسے کرنا ہی کیا ہوتا تھا بس یہی کہ پاکستان امبیسی سے کسی کے نام کا کہاں ٹکٹ بنا ہے اور جانے والا کس فلائٹ سے جا رہا ہے اس کے علاوہ تو اس نے کبھی کوئی کام نہیں کیا تھا پھر یہ لوگ میری جان لینے کیوں آ گئے تھے اس نے کئی مرتبہ خود سے یہ سوال کیا لیکن اس کا کوئی جواب اسے نہ مل سکا اور جب اگلے روز رات گئے حامد واپس آیا تو اس نے یہ سوال اس سے بھی کر دیا حامد نے جس کی کنپٹھیوں پر سفید بالوں کی چاندی اتر آئی تھی اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا اپنے جرم کا نشان مٹانے کے لیے سمنتھا نے بے ساختہ احتجاج کیا کیا مطلب ہے آپ کا اور اجنبی حامد نے اسے ساری کہانی سمجھا دی اس نے بتایا کہ سری لنکن ائر لائن کا جہاز روہ نے ہائی جیک کیا تھا صرف ایک پاکستانی سفارتکار نمان کو ہلاک کرنے کے لیے جس کی بوکنگ اس کے ذریعے کروائی گئی تھی کیونکہ یہ بوکنگ سمنتھا نے آؤٹ آف دو وے کی تھی اس لیے جلد یا بدیر نپالی انٹیلیجنس یا پاکستانی ایجنسی اس تک پہنچ جاتی اور ان لوگوں کو اس جرم کا کوئی سراغ مل جاتا ہائی جیکر تو انہوں نے مار ڈالے تھے وہ بیچارے تو اب کچھ کہنے سے رہے نہیں انہوں نے مرنے سے پہلے اپنی کوئی شناخت بتائی تھی کہ دنیا کو اس ہائی جیکنگ کی اصلیت کا علم ہوتا حامد نے اسے بتایا کہ اسی طرح معصومانہ طریقے سے جب لیک میلنگ کے ذریعے یہ لوگ اپنے گھناؤنے مقاصد میں کامجاب ہو جاتے ہیں اور پھر سمنتھا کی طرح اپنے مہروں کو صفائحستی سے مٹا دیتے ہیں سمنتھا نے غصے سے بے قابو ہو کر کہا میں انہیں بے نقاب کروں گی میں ساری دنیا کو بتا دوں گی کہ یہ کتنے گھناؤنے اور خطرناک لوگ ہیں اسے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ اس کی حیثیت کسی تیسرے درجے کی ویشیہ سے زیادہ نہیں تھی اور روہ والوں کے لیے وہ سمنتھا کی بجائے صرف ایک ڈسپوزبل مشین تھی اسے اپنے آپ سے گھن آنے لگی حامد نے بڑے ناسحانہ اور مشفقانہ انداز میں اسے سمجھاتے ہوئے کہا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو سمنتھا تم پر کوئی دباؤ نہیں سمنتھا کا جواب فیصلہ کن تھا بولی میں نے سوچ سمجھ لیا ہے حامد نے کہا لیکن اس کے بعد تمہارا نیپال میں رہنا ممکن نہیں ہوگا یہ لوگ تمہیں مار ڈالیں گے یہاں کوئی ان سے تمہیں بار بار نہیں بچا سکتا حامد نے یہ بات شاید اس کا عزم آزمانے کے لیے کی تھی اور اب اس کے چہرے کے تاثرات سے اس کی دلی قیفیات کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا سمنتھا نے قریباً بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اب بھی وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے آخر میں ان کے شکنجے سے نکل کرائی ہوں حامد نے کہا سمنتھا ایک بار پھر سوچ لو اگر تم رزا کرانا طور پر بغیر کسی جبر یا دباؤ کے یہ سچائی دنیا کے سامنے لانے کا ارادہ رکھتی ہو تو ہم تمہیں مکمل تحفظ دیں گے تم اپنی مرضی کی آزاد اور ذمہ دار زندگی بسر کر سکتی ہو حامد نے اس کے سامنے دنیا کے کچھ ممالک کے نام دہرائے جہاں وہ سمنتھا کو قانونی تحفظ دلا سکتا تھا اور سمنتھا نے ایک یورپی ملک پر سادھ کر لیا حامد نے فیصلہ کن لہجے میں کہا ٹھیک ہے اور اگلے روز آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا اس کا رویہ اتنا محذب اور شریفانہ تھا کہ وہاں وارڈروب میں موجود خواتین کے مختلف کپڑوں میں سے سمنتھا نے اپنے مزاج کے بلکل برعکس ایسے کپڑوں کا انتخاب کیا جن سے اس کے بےہودہ ہونے کا قطن احساس نہیں ہوتا تھا ٹریول انڈسٹری سے وابستہ ہونے کے ناتے اس کا واسطہ ہر طرح کے لوگوں سے رہتا تھا کھٹمنڈو میں موجود دنیا کے قریبا ہر نسل اور مذہب کے ماننے والے ان کے گہاک تھے اس کی کئی شامیں مختلف سفارتکاروں کے ساتھ گزری تھیں مختلف سفارتخانوں میں اپنے کام کے سلسلے میں اس کا آنا جانا لگا رہتا تھا اب تک اس کی عملی زندگی کا تجربہ یہی تھا کہ دنیا کے قریبا سب مرد تھوڑے سے فرق سے ایک جیسی ذہنیت کے مالک ہیں لیکن حامد سے جو عمر میں اس سے بڑا اور بظاہر بہت مستعد اور نوجوان دکھائی دی رہا تھا محض چند گھنٹے کی حادثاتی ملقات نے اس کا نظریہ باطل کر دیا تھا سمنتہ یہی سمجھ رہی تھی کہ اسے رو کے خونی شکنجے سے نکال کر اس آفیت گاہ تک پہنچانے والا اب نہائیت شریفانہ طریقے سے اپنے احسان کی قیمت وصول کرے گا اور اگر وہ ایسا کرتا تو شاید سمنتہ کے لیے اس سے زیادہ آسودگی کی اور کوئی بات نہ ہوتی وہ بہت خوشی سے اس سب کچھ کے لیے تیار ہو جاتی ایسے تجربات سے گزرنا اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی لیکن حیرت انگیز طور پر اس نے سمنتہ سے کوئی بات ہی نہیں کی سمنتہ نے خود دو تین مرتبہ جب دورانے گفتگو اسے یہ احساس دلانا چاہا کہ وہ حامد کے ہر فیصلے کو بڑی خوشدلی کے ساتھ قبول کرنے کے لیے تیار ہے تو بھی اس نے کوئی پیشرفت نہ کی سمنتہ کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ کسی اور سیارے کی مخلوق ہے جس کا جہاز غلطی سے زمین پر لینڈ کر گیا ہے کم از کم اس دنیا کا کوئی باشندہ اس جیسی خاتون کی پیشکش کبھی نہ ٹھکرا تھا اس نے تو بڑے بڑے سفارتکاروں کو اپنے قدموں پر لوٹتے دیکھا سفارتکاروں کو اپنے قدموں پر لوٹتے دیکھا